السلام علیکم دوستو ویڈیو پر شفیق جعفری آفیشل دوستو میں نے آپ کو شارٹس سے ارننگ کے بہت سارے طریقے بتائی ہوئے ہیں بہت سارے لوگوں کا یہ گلہ آ رہا تھا کہ سر ہماری شارٹس وائرل نہیں ہو رہے مجھے سکرین شارٹس آتے رہتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی ایک ایک ویڈیو پر ستر ستر ملین بھی ویوز آئے ہیں الحمدللہ میری ویڈیوز کو فالو کرتے ہوئے شارٹس کے اوپر لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جو دن کے در اتنی زیادہ ویڈیوز اپلوڈ کر لیتے ہیں لیکن ان کے پھر بھی شارٹس جو ہیں وہ وائرل نہیں ہوتی تو آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو ایک ٹرک سٹرٹیجی بتاؤں گا الگوریتم کو سمجھنے کے بعد کچھ ایکسپرٹس سے باتیں کرنے کے بعد ان سے سیجیشنز لینے کے بعد جو مجھے باتیں پتا چلی ہیں وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ آج شیئر کر دوں گا اس کے بعد تین طریقے ہیں شارٹس سے ارنگ کرنے کے وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ یہی پہی پیش کر دوں گا تو سب سے پہلے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ کیا کس ریزرٹ پہ ہم پہنچے ہیں کہ کس طریقے سے شارٹس جو ہیں وہ وائرل ہوتی ہیں ایکسپیرینس کرنے کے بعد یہ باتیں سمجھاتی ہیں کہ جس چینل سسٹم کے اوپر آپ لوگوں نے شارٹس کے لیے چینل بنانے کوشش کریں کہ وہ بلکل فریش سسٹم ہو فریش موبائل ہو مطلب کہ اس موبائل کے اوپر یا اس لیپ ٹاپ کے اوپر پہلے کبھی کوئی یوٹیوب کا چینل نہ بنا ہو جو تھوڑے سے آگے کی سوچتے ہیں ان کے لیے تو فوراں فٹ سے ان کے ذہن میں یہ بات آگئی ہوگی کہ پھر اس کام کے لیے بیسٹ کیا ہے رڈی پی ہے تو بلکل رڈی پیز یوز کر سکتے ہیں آپ لوگ رڈی پی کے اوپر رڈی پی کیا ہوتا ہے جو نیو بند ہیں ان کو میں بتا دوں رڈی پی ہوتی ہے کہ پاکستان میں بیٹھے ہوئے ایک ویرچول کمپیوٹر آپ لوگ اکسس کر لیتے ہیں امریکہ کا کینیڈا کا جرمنی کا جپان کا وغیرہ وغیرہ اس کے سبسکرپشن چارجز ہوتے ہیں تو انٹرنیٹ کی سپیڈ بھی آپ کو اس کنٹری کے لحاظ سے ملتی ہے کچھ سپیس ملتی ہے آپ لوگوں کو اور آپ اپنی کمپیوٹر بھی ایک اور کمپیوٹر اکسس کر لیتے ہیں تو مطلب کہ ایسی ڈیوائس یوز کریں جس کے اوپر پہلے سے کوئی یوٹیوب چینل نہ بنا ہو تو اس کے اوپر شارٹس بہت سپیڈ میں وائرل ہوتی ہیں اس کے اندر دو چیزیں کنٹریٹر کی جاتی ہیں پہلی یہ کہ اگر آپ کے شارٹ ویڈیو کے اندر اردو یا ہندی اردو یا ہندی کا وائس آور ہوتا ہے تو جو آپ کی شارٹ ہوتی ہے وہ آپ کی ایشیا ریجن کے اندر آٹومیٹیکلی یوٹیوب کا جو الگریدم ہے وہ وائرل کر دیتا ہے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کے شارٹ کے اندر انگلیش ہوتی ہے یا کوئی وائس آور نہیں ہوتا صرف میوزک ہوتا ہے تو آٹومیٹیکلی جو آپ کا شارٹ ہے وہ ایشیا پیسیفک کے اندر نہیں بلکہ یورو پیسیفک مطلب زیادہ تر یو ایسے کے اندر آٹومیٹیکلی یوٹیوب کا الگریدم جو ہے وہ اس کو وائرل کر دیتا ہے اب یہاں پہ کچھ ٹائم زون کی بھی سمجھنے کی بات ہے اگر آج ایک ویڈیو آپ نے ایک بجے اپلوڈ کی ہے دوسری تین بجے کی ہے چوتھی تیسری جو ہے وہ آپ لوگوں نے پانچ بجے کی ہے کوشش کریں اگلے دن بھی یہی ٹائم سیچویشن یوز کریں ٹھیک ہے یہی ٹائم سلوٹس یوز کریں آج اگر ایک بجے کی ہے تو کل بھی ایک بجے ہی اپلوڈ کریں آج تین بجے کی ہے تو کل بھی تین بجے کریں پانچ بجے تو کل بھی پانچ بجے اس طریقے سے ان سٹیپس کو فالو کریں گے تو آپ کی جو شورٹس ہیں وہ سپیڈ میں وائرل ہو سکتی ہیں اور پھر وائرل ہونے کے بعد آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہاں سے آپ تین طریقے سے پیسہ کما سکتے ہیں پہلا طریقہ یہ کہ آپ کو شورٹس کا فنڈس بھی مل سکتا ہے دوسرا طریقہ یہ کہ آپ لوگ شورٹس والے چینل سے اپنا یوٹیوب چینل جو ہے وہ وائرل کر سکتے ہیں کیسے کر سکتے ہیں میں بتاتا ہوں اس کے بعد تیسرا یہ کہ آپ شورٹس والے چینل جب آپ کا وائرل ہو جاتا ہے اس سے آپ لوگ اپنے بلاؤگ کے اوپر ملینز میں ٹرافک لے سکتے ہیں تیسرا یہ طریقہ ہے کہ ایمازون پروڈکٹس کے اوپر آپ لوگ ایفلیئٹ مارکٹنگ سے بہت زیادہ پیسہ کما سکتے ہیں اب آپ نے یہ ساری باتیں سن لی ہوں گی تو ابھی آپ سوچ رہے ہوں گی کہ جو اس نے باتیں کی ہیں یہ ہوتی کیسے ہیں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ کیسے ہوتی ہیں میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے جس کے اندر میں نے آپ لوگوں کو دو ٹرکس بتائی ہوئی ہیں کہ کس طریقے سے آپ لوگ شورٹس کے چینل کو استعمال کرتے ہوئے اپنے مین چینل کو وائرل کر سکتے ہیں اور اس کے اوپر سبسکرائبرز گین کر سکتے ہیں اسی ویڈیو کے اندر میں نے یہ بھی بتایا ہوئے کہ اگر آپ لوگوں کے پاس شورٹس والا چینل ہو جاتا ہے وائرل ہو جاتی ہیں تو آپ نے اپنی ٹریکس ضائع نہیں کرنی بلکہ وہ ٹریکس اٹھا کے آپ نے اپنے اپنے اپروڈ ویب سائٹ کے اوپر لے کے آنی ہے تیسری میں نے ایک الیدھا سے ویڈیو بنائی تھی ایمازون سے ریلیٹڈ میں نے آپ لوگوں کمپلیٹ ایفلیٹ مارکٹنگ کا فری کورس سمجھایا تھا اس کے اندر اگر آپ اپنی ٹریکس کو یوز کرتے ہیں تھوڑے سی سنسیبل طریقے سے یوز کرتے ہیں تو آپ لوگ بے انتہا پیسہ کما سکتے ہیں ایمازون ایفلیٹ سے ٹھیک ہے لیکن کیپ ان مائنڈ کیپ ان مائنڈ اس کام کے لیے الیدھا سے چینل بنایا جاتا ہے اگر آپ کا آلریڈی ایکزسٹنگ کوئی مین چینل ہے جس کے پر آپ لوگ کام کر رہے ہیں وہ اس کام کے لیے سمال نہیں کرنا کیونکہ یہاں پہ کہیں کہیں پہ تھوڑا تھوڑا رزق بھی آ جاتا ہے ٹھیک ہے کوئی ایسی شورٹ اٹھا کے آپ لگا دیتے ہیں جو لائسنس سیبل ہوتی ہے آپ کو پتہ نہیں چلتا آپ کا چینل اٹھا دیتے ہیں کوئی ایسی شورٹ اٹھا کے آپ لوگ ایمازون کے پروڈکٹ کی لگا دیتے ہیں جو کسی نے مطلب کہ اس کے لائسنس پر چیز کیے ہوئے ہوتے ہیں کہ کوئی اور یوز نہ کر سکے تو آپ کو اس کے پر سٹرائک پڑ سکتی ہے ٹھیک ہے ان کاموں کے لیے ایک الہدہ سے چینل بنائے آپ کو کوئی مین چینل ہے تو اس کو ان کاموں کے لیے آپ لوگوں نے یوز نہیں کرنا ٹھیک ہوگیا میری جان یہاں پہ آپ لوگوں کو سمجھا گئی کہ شورٹ وائرل کیسے ہوتی ہے ڈیوائس بلکل نیو ہو اس کے پر پہلے سے کوئی چینل نہ بناوا ہو یا لیپ ٹاپ اس کے پر کوئی چینل نہ بناوا ہو اور جس ٹائم سلوٹ کے اندر آپ نے آج ویڈیو اپلوڈ کیا ہے کل بھی اسی ٹائم سلوٹ کے اندر ویڈیوز اپلوڈ کریں انشاءاللہ آپ لوگوں کا ہنڈر پرسنٹ جو ویڈیوز ہیں وہ وائرل ہو جائیں گی اور کہاں کہاں ہوتی ہیں وہ میں آپ کو سمجھا جکا ہوں اردو ہندی ہوگا تو ایشیا پیسیفک کے اندر آپ کی ویڈیو وائرل ہوگی آڈینس میں جا کے دیکھ لیجئے گا جن کی آلڑی وائرل ہیں ٹھیک ہے اگر میوزک ہوگا اس کے اوپر صرف اور انگلیش ہوگا تو وہ یورپ پیسیفک کے اندر وائرل ہوگی تو ہوتی ویڈیو آپ لوگوں کے لئے بہت زیادہ انفرمیٹیو ہوگی یہ جو دو ویڈیوز میں نے بتائی ہیں میرے چینل پر جا کے شفیق جعفری اوفیشل پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو انشاءاللہ تمام ڈیٹیلز آپ لوگوں کو وہاں سے مل جائیں گی تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ پاکستان پائندہ بات